گجرات کے پورو آئی پیس ادھکاری سنجیو بھٹ کے اس یاچکہ کو آج خارج کر دیا جس میں انہوں نے اپنے خلاف دائر دو پراتھمکیوں کی جانچ وشیش چانچ تل یعنی ایس آئی ٹی سے کرانے کا نروت کیا تھا اور امیت شاہ کو پکش بنانے کی بھی مانگ کی تھی دوزہ دو کے گجرات دنگوں کے سندرب میں اسی سال اٹھارہ اگست کو سیوہ سے برخواس کیے گئے آئی پیس ادھکاری نے ان کے خلاف گجرات پولیس دوارہ دائر پراتھمکیوں کے ویروت میں دوزہر گیارہ میں اجتماعی آلے میں یاچکہ اندائر کی تھی بھاجبہ دھیاکش اور گجرات کے پورو گرہ راجیہ منتری امیت شاہ کو دو ہزار دو دنگوں سے جڑے اپنے ایک ماملے میں ایک پکش بنانے کی مانگ والی پورو آئی پیس سنجیو بھٹ کی مانگ کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے سپریم کورٹ نے بھٹ کی دو یاچکاؤں کو رد کر دیا جس میں انہوں نے اپنے خلاف درج دو ماملوں میں جانچ کے لیے وشیش جانچ دلگٹھت کیے جانے کی مانگ کی تھی اس میں پہلا ماملہ ایک کونسٹیبل پر دباو ڈال کر جھوٹا حلف نامہ داخل کرانے کا ہے جس میں بھٹ کے خلاف آروپ پتر داخل ہو چکا ہے جبکہ دوسرا ماملہ گجرات کے تتکالین اترکت ایڈوکیٹ جنرل تشار مہتا کا ایمیل ایکاؤنٹ ہیک کرنے کا ہے اس سے پہلے گجرات سرکار کی سفارش پر کیندری اگرہ منترالے نے 13 اگست 2015 کو سنجیو بھٹ کو بھارتی پولیس سیوہ سے برخواست کر دیا تھا سنجیو بھٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ اور تشار مہتا پاریوارک مطر تھے اور 2009 میں تشار مہتا کے کہنے پر ہی انہوں نے مہتا کا ایمیل ایکاؤنٹ ایکسس کیا بھٹ کا کہنا تھا کہ وشیش جانچ دل کے ایمیل آئیڈی سے تشار مہتا کو ریپورٹ کے اہم حصے سوپے گئے سائیٹی ریپورٹ کے حصے لیگ کیے جانے کے بھٹ کے آروپوں کو سپریم کورٹ نے بے بنیاد اور غلط قرار دیا ہے کورٹ نے کہا کہ جن ایمیلز کا بھٹ نے حوالہ دیا ہے وہ ہے دنگوں سے نہیں بلکہ 2005 کے سہرابوددین انکاؤنٹر سے جڑی تھی عدالت نے کہا کہ بھٹ نے جان بوجھ کر ایمیل میں کہی گئی پوری بات عدالت کے سامنے نہیں رکھی اور کوٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ یہ دور بھاگے کی بات ہے کہ ایک اور سنجیو بھٹ اپنے ماملے میں عدالت سے ایسائیٹی گھٹھت کرنے کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ دنگوں کی جانچ کے لیے عدالت دوارہ گھٹھت ایسائیٹی پر جھوٹے آروپ لگائے گئے مکھین ایدھیش کی پیٹ نے کہا کہ بھٹ سے اس پرکار کے آچرن کی امید نہیں کی جاتی سنجیو بھٹ کی آچکاؤں کو رد کرنے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے نچلی عدالت میں کارواہی پر لگی انترم روک بھی ہٹا لی ہے وکاس سارتھی ڈیڈی نیوز ڈلی